اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رانا سیف اور آپ دیکھ رہے ہیں میڈی آن ٹیوب میرے شوز سیاست صحافت اور عوام ملک کے نامور صحافی امران ریاض خان غائب ہیں بظاہر آج تک کی صورتحال کے مطابق ان کا کہیں پہ کوئی پتہ نہیں سیالکورٹ کی ائرپورٹ پہ انہیں ایم پی او جسے آپ لوگ مینٹیننس آف پبلک آرڈر کہتے ہیں اس کے تھروں گرفتار کیا گیا کہ آپ نے لوگوں کو بغاوت پہ اکسایا ہے اور لوگوں کو ریاستی اداروں کے خلاف جو ہے وہ اکسایا ہے بظاہر ان کے پرانے وی لاغ بھی اگر دیکھے جائے تو وہ ریجیم چینج آپریشن کے بعد مختلف ریاست پاکستان کے اداروں کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے بظاہر اس کے دیکھا جائے تو یہ ان کے پاس ایک مسمم معلومات بھی ہوتی تھی اپنی دانش کے مطابق اپنی معلومات کے مطابق کیونکہ وہ ایک زیرت صحافی اور تجزیہ نگار تھے ریاستی اداروں کے ساتھ ان کا گہرہ تعلق تھا جیسے ارشد شریف تھے تو ریاستی اداروں کی سیاست میں شمولیت کی وجہ سے اور حکومت میں تبدیلی کی وجہ سے ان میں بھی عام پاکستانیوں کی طرح غم و غصہ جو تھا وہ بھرا ہوا تھا اور آئے روز وہ ریاست پاکستان اور اداروں کی پولیسیز پر تنقید کرتے تھے تو عمران خان کی رینجر کی گرفتاری کے بعد انہوں نے تنقید کی ریاستی اداروں پر اور یہ کھل کر بتایا کہ عمران خان کی گرفتاری کے پیچھے موریکات کیا ہیں اور کن لوگوں نے ان کو گرفتار کیا ہے ان کو گرفتار کیا گیا گرفتار کرنے کے بعد گیارہ مئی کو ان کو جو ہے گیارہ یا بارہ مئی کو مجھے ڈیٹ یاد نہیں ان کو گرفتار کیا گیا گرفتار کرنے کے بعد ان کو جیل میں بند کیا گیا اور پھر وہاں سے ایم پیو کے ذریعے انہوں نے جیل سے رہائی کے بعد جب وہ نکلے تو وہ غائب ہو گئے اور اس پہ جو آپ کے چیف جسٹس ہائی کورٹ ہیں لاہور انہوں نے سو موٹو بھی لیا سوری انہوں نے نوٹس لیا اور انہوں نے آئی جی پنجاب کو چار دفعہ طلب کیا کہ عمران ریاض خان کے بارے میں بتایا جائے کہ وہ اس وقت کہاں ہیں حالات کے مطابق اور خبریں جو آ رہی ہیں ان کے مطابق جب ہم لوگوں سے سنتے ہیں صحافیوں سے سنتے ہیں تحرین نگاروں سے سنتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں ایک ڈر ہے کہ عمران ریاض خان اس وقت کہاں ہیں کیا ان کو بھی عرشت شریف کی طرح انتقامی کاروائی کا نشانہ بنا دیا گیا ہے یا وہ ہمارے میں موجود ہے یا نہیں کوئی بھی گرنٹی کے ساتھ شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ عمران ریاض خان اس وقت زندہ ہے یا نہیں سوال یہ ہے کہ جو لوگ بولتے ہیں کیا ان کی زبان جو ہے وہ اس طرح غیر قانونی طور پر اٹھا کے تشدد کر کے آپ لوگ ان کی آواز جو ہے وہ بند کر سکتے ہیں تو آج ایک کی بند کریں گے تو کل پانچ اٹھیں گے پانچ کی بند کریں گے تو کل دس اٹھیں گے دس کی بند کریں گے تو کل پندرہ اٹھیں گے جب تک آپ اپنا رویہ نہیں بدلیں گے یہ آوازیں جو ہیں یہ اٹھتی رہیں گے اور آپ کو ماننا پڑے گا کہ کہیں نہ کہیں پہ آپ میں بھی یہ نقائص موجود ہیں کہ آپ جو ہیں وہ اس عوام جو ہے جو پبلک سینٹیمنٹ ہے اس کے اگیسٹ جا رہے ہیں جمہوریت میں ہمیشہ پبلک سینٹیمنٹ کے مطابق ہی چلا جاتا ہے ان کے اکارڈنگ ہی چلا جاتا ہے اور اس وقت میجورٹی آف دا پبلک جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ منسلک ہے اور اگر اس کو اقتدار سے باہر رکھنے کے لیے اب لوگوں کی زبان بندی کریں گے لوگوں کو اٹھائیں گے لوگوں کو پہ ظلم و تشدد کریں گے ان کی خواتین کی بے حرمتی کریں گے تو یہ ایک لمبے عرصے تک نہیں چلے گا دنیا میں بھی بہت سارے ظلم کیے گئے عوام پہ کیے گئے جو لوگوں کی زبانیں بند کی گئیں لیکن الٹی میٹلی حق کی فتح ہوتی ہے اور انڈ پہ ہمیشہ حق ہی جیتتا ہے اور باطل ہمیشہ اسے شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے کل ہیرنگ ہے امران ریاض خان کی اور دیکھنا یہ ہے کہ آئی جی پنجاب کل ان کو پروڈیوس کر سکتے ہیں یا نہیں ایک مسدقہ اطلاعات کے مطابق یہ ہے کہ امران ریاض خان پہ تشدد کیا گیا ہے اور تشدد کی حالت میں وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو عدالت میں پیش کیا جائے جس کی وجہ سے ڈیلینگ ٹیکٹس بھی وہ استعمال کی جاری ہیں علی اشفاق ان کے جو وکیل ہیں وہ لندن میں تھے اور انہوں نے ہفتے کو وہ آئے ہیں اور کل انہوں نے سماعت میں شامل ہونا ہے ان کا ایک ٹویٹ تھا جس میں انہوں نے کہا کہ امران ریاض خان جو ہیں وہ خیریت سے ہیں اور جلد آپ کے ساتھ ہوگے اب اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے وہ حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو لمبی زندگی دے اور اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں ہمیشہ جو ہے حق پہ حق کی آواز اٹھانے کی حمد دے اب ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا امران ریاض خان کے بارے میں کوئی مصبت پیشرفت جو ہے وہ ہوتی ہے یا نہیں یا پھر یہ بھی گمنام وادیوں میں امران ریاض خان ارشد شریف کی طرح کھو جائے گا اور قصہ ماضی بن جائے گا ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں اور عوام سے بھی یہ دعاوں کی اپیل ہے کہ ان کی زندگی کے لئے دعا کی جائے کیونکہ ملک پاکستان کے وہ ایک نامور فحافی ایک نامور تجزیہ نگار اور ایک اچھے مقرر ہے اور عوام کا سینٹیمنٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے ان کی حمایت میں ہے اور عوام کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ان سے محبت کرتی ہے دیکھتے ہیں کہ کل کی ہیرنگ میں کیا ہوتا ہے یا آنے والے دنوں میں ریاست پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ امران ریاض خان کو بازیاب کروا سکتے ہیں یا نہیں اللہ حافظ موسیقی